کتے کو بچاتے بچاتے ایک آٹو رکشا ڈریور نے اپنی جان کھو دی جی ہاں ناظرین محترم اس خبر کو سننے کے بعد کئی نہ کئی آپ بھی یہ سوچے گی کہ اس وقت انسانیت زندہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آٹو رکشا ڈریور نے اپنی جان کی پرواہ کرنے کے بغیر جہاں وہ ایک کتے کی جان جہاں وہ بچا دی میں آپ کو بتا دوں کہ یوں اگر ہم دیکھے تو ایک جانور کو جہاں وہ پسماندہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے لیکن اسی بیچ اگر ہم دیکھے تو کچھ لوگ یا پھر کچھ انسان جو ہاں وہ بڑے پائمانے پر انسانیت زندہ رکھتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت بھی انسانیت زندہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ شوپین ڈشٹی کا بتایا جا رہا ہے اور اسی بیچ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے نمائندے سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مکمل تفصیلات ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار واقعہ کیا ہے آخرکار کہاں سے یہ ڈریور جو ہاں وہ تعلق رکھتا ہے اور کیا کچھ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے مزید تفصیلاتوں کے لئے ہم سیدھا رکھ کرتے ہیں اپنے نمائندے دعوت کے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کیا کچھ تفصیلات ہے سر تفصیلات کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لئے آج بلکل میں آپ کو بتا دوں اگر ہم سنان نامت میر کی بات کرتے ہیں بلکل اس کی عمر جو ہے پندرہ سال بچہ ہے یہ لیکن پندرہ سال بچے نے آج پھر سے انسانیت کو زندہ کیا اس میں انہوں نے کتے کو بچاتے بچاتے اپنی جان جو ہے وہ بھیل شوپیان میں ایک حادث میں گوا دی لیکن میں آپ کو یہاں پہ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سنان نامت میر جو ہے یہ پروفیشنلی آٹو ڈریور نہیں تھا بلکہ ان کے گھر میں آٹو تھا جو ان کو زمینداری کھیت یا باغو کے لئے استعمال ہوتا تھا اور سنان نامت میر جس کی عمر بلکل پندرہ سالہ تھی وہ مین سڑک پہ آٹو چلاتے چلاتے اس حادثے کا شکار ہوئی اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی کے دو پہلو ہے ایک پہلو یہ کہ چھوٹے سے بچے نے اپنی جان گوا کے انسانیت کو بلند کیا اپنی کشمیریت کو بلند کیا اور کتے کو بچاتے بچاتے اپنی جان گوا دی گے تو کس طریقے سے ایک پندرہ سالہ بچہ ایک بزی روڈ پہ آٹو لے کے چلا جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کیونکہ یہ وہ وہی روڈ ہے کافی بزی روڈ رہتا ہے کلگام کو شوپیاں سے کنیکٹ کرواتا ہے وہاں پہ کبھی بھی کسی بھی لا انفورسمنٹ جو کی ٹرائفک کے قوانین کو انفورس کرتے ہیں وہاں اس روڈ پہ ان کی ٹکریہ نہیں بیج دی تو کئی نہ کئی سوال یہاں پہ کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے کے وہاں پہ ناکے ہوتے یا ٹرائفک عملہ اس روڈ پہ کبھی کبھی ناکے لگا تھے تو کہیں نہ کہیں پندرہ سالہ بچہ جو ہے وہ اس روڈ پہ آٹو نہیں لیتے تو ایسا حاجثہ بھی نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کل پھر رات کے ویل شوپیاں نے یہ حاجثہ پیش آیا خقیقی طور پہ اس بچے کی انسانیت کو بلند کیا گیا لیکن اس کہانی کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لا ٹرائفک ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو ٹرائفک رولز ٹرائفک لا راؤں پہ ایمپلمنٹ کرنا ہے وہ شاید زمینی سطح پہ موجود نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گرو میں جا کے گاڑیوں کی چادیا چرا کے اپنا شوک پورا کرتے ہیں اور ایسے معاملات پہ ایسے حاجثہ پیش آتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا جو ٹرائفک ڈپارٹمنٹ شوپیاں کا ہے ان کو تصدق پہ لیا جائے گا کہ کیوں بھائی صاحب کیوں آپ رور پہ ناکہ نہیں لگاتے ہیں ایسے حاجثات کیوں بار بار پیش آتے ہیں جس سے پہلے بھی ہرپورا میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ بھی ایک کم سن بچہ نے بائیک چلاتے چلاتے چھوٹی سی بچے کو دھکا دیا پھلا بعد میں کوئی جانی اکسان تو نہیں ہوا لیکن وہاں پہ بھی حاجثہ ہوا تو کئی نہ کئی جتنے بھی جو ٹریک کو دیکھتے ہیں ان کو زمین پہ آنا چاہے ان کو گراؤنڈ پہ آنا چاہے ان کو ایسے ناکے لگانے چاہے جسے جو بھی بچے ہو یا بڑے ہو وہ ٹریک کوانین کا پھالو کرے اور ٹریک کوانین کے حساب سے چلے تو ایک طرف سے اس کہانی میں انسانیت بلند ہے اور وہ ہی دوسری اور اس کہانی میں یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر ٹریک دپارٹمنٹ ہے وہ بلکل پیرلائز ہو چکا ہے کمکرن کی نیند میں ہے اور یہی وجہ ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ گھروں میں آٹو ہو یا سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو یا پڑی گاڑیا ہو وہ چراتے ہیں اور اپنا شوک پورا کرتے ہیں دعود صاحب آپ سے یہ بھی سمجھ دے کی کوشش کریں گے کہ جو ہی یہ واقعہ رونما ہو اور تو اس کے بعد علاقے میں کیا کچھ صورتحال رونما ہوئی دیکھیں بالکل میں آپ کو بتا دوں پورے علاقے میں ماتب برس گیا کیونکہ پندرہ سالہ بچہ پندرہ سالہ بچہ جو ہے اپنی جان گوادی کتے کو بچاتے بچاتے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان گوادی تو کہی نہ کہی اس کی انسانیت تو بلند ہے لیکن میں پھر سے وہی بات تہرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو باریک سے دیکھیں گے تو اس پورے معاملے کو ہے جو یہاں پر ٹرافک لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ کیوں پندرہ سالہ بچہ گھر میں آٹو لے کے باگ جاتا ہے آٹو چلاتا ہے اور مین بزی روڈ پہ چلتا ہے بنا کسی خوف اور ڈر کے تو کہی نہ کہی ان کو ٹسک پہ لینا چاہے اور شوپیان کے سبھی سارے روڈوں پہ ایسے نہ کہ سرپرائز نہ کہ ہونے چاہے جہاں پہ ایسے ٹرافک وائلیٹ اور اس کو پگڑا جائے ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے تو ایسے ہی ان چیزوں سے نفٹا جائے گا فیلال میں آپ کو بتا دوں پوری ہاں جی پورا علاقے میں کل ساتھ بجے سے ہی ماتم برسا ہوا ہے سیکڑوں کی تہداد میں آس پاس کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس بچے کا آخری بار ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ پوری علاقے میں ماتم ہے لیکن پھر سے میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں شوپیان میں جو ٹرافک لاز کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے ان کی کمزوری ہے جی چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے ناظرین محترم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شوپیان کا واقعہ اور آپ کو میں بتا دوں کہ کئی نہ کئی یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانیت ابھی بھی زندہ ہے دیکھیں یوں اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے اگر ہم نے ابھی تک دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک انسان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو جو ہا وہ کسی اور جو ہا وہ کنڈیشن میں ڈالتے ہیں لیکن اس بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکے نے جو ہا وہ اپنی جان کی پرواہ کرنے کے بغیر اس کتے کی جان بچا دی اور اس کے بعد اپنی جان جو ہا وہ کھو دی فیلحال کشمیر کراؤن کے لیے ایک چھوٹی سی پیش رش